اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروپیگنڈے کا نفسیات سے کتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے اور یہ انسانی نفسیات پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کس طرح عالمی طاقتیں اس کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول اور تبدیل کرتی ہیں کس طرح رائے عامہ کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے ہموار کر کے کمزور ملکوں کی پولیسیز پر اثر انداز ہوا جاتا ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں جو معاشی طور پر عالمی بینکوں کے محتاج ہوں جہاں سیاسی ادارے مضبوط نہ ہو جہاں فرقہ واریت اور علاقائی تعصبات اروج پر ہوں جہاں لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہو اور پھر جن کا اللہ سے زیادہ مزارات اور کرامات پر یقین ہو وہاں کی سادہ لوع عوام کو کسی بھی منفی پروپیگنڈے کے ذریعے بہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر آگے چل کر کریں گے کہ پاکستانی سیاست میں کیسے ریاستی ادارے اور عالمی طاقتیں اپنے بیانیے کو ست ثابت کرنے کے لیے اس ہتیار کا استعمال کرتی ہیں ویسے تو اس کا آغاز سلوی صدی کے وصے ہی ہو چکا تھا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اسے بطور ہتیار استعمال کیا بھی گیا لیکن چونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو ہتیار اور گولہ بارود کے ذریعے ہی ملکوں کو فتح کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جاتی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہوتی گئی پرنٹ میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا اور پھر آج کے سوشل میڈیا ٹویٹر اور فیس بک جیسی ایجادات نے پوری دنیا کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا اب جنگ گولے بارود کے بجائے ان خطرناک ہتیاروں سے لڑی جانے لگی جس کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول اور سوچوں کو تبدیل کرنے کا کام لیا جانے لگا آج کے دور میں اسے فیفٹ جرنیشر وار کا بھی نام دیا جاتا ہے اب عالمی طاقتیں کسی بھی کمزور ملک پر اپنا تسلط قائم رکھنے یا اسے کمزور کرنے کے لیے جنگوں کے حکمتیں عملی تیار نہیں کرتی ٹینگ، توپے، اسلا گولہ بارود اور جہاز وغیرہ تو صرف دکھانے اور درانے اور کمزور ملکوں کو بیج کر پیسہ کمانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اصل تو جنگ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کے ذریعے لڑی جا رہی ہے سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک جیسی نت نئی اجازات وغیرہ وہ خطرناک ہتیار بن چکے ہیں جو کم وقت اور کم سرمایے سے وہ کام کر رہے ہیں جو اربو ڈالر سے بننے والے ایف سکسٹین یا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتے ٹینک، توب، بندوق سے تو چند سو یا چند ہزار لوگوں کی جان لی جا سکتی ہے لیکن ان ہتیاروں سے تو بینہ کسی کی جان لیے انسانوں کو کنٹرول کر کے انہیں اپنے ہی ملک یا ایداروں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی لائسنس یا ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی نہ ہی میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنے مخالفین کے لیے یہ ہتیار استعمال کیا جا سکتے ہیں اس ہتیار کے کامیات تجربے کو آپ اس ویڈیو میں ملائزہ کر سکتے ہیں یہ خاتون جو کر رہی ہیں اسے نفسیات میں کلاسک کنڈیشننگ کہتے ہیں اس پر ایک روسی ماہر نفسیات پیولو کے مشہور زمانہ تجربات ہیں جن میں سے ایک تجربہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے غور سے دیکھئے اس ویڈیو میں گھوڑا رسی سے بندہ ہوا نہیں ہے لیکن وہ مالک کے اشاروں کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ مالک عملاً اسے گلے میں رسی ڈال رہا ہے کیونکہ وہ اس عمل سے اتنی باز گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ مالک کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ رسی اس کے گلے میں ڈال کر اسے لے جائے جا رہا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ساپ جو سن نہیں سکتا لیکن وہ سپیرے کی بین کی مومنٹ پر حرکات و سکنات کرتا ہے جیسے کوئی بھی جانور جو مالک کی زبان نہیں سمجھتا صرف اس کے ایکشن کو دیکھ کر ریئیکٹ کرتا ہے پروپیکنڈے کے ذریعے بھی اسی ٹیکنیک سے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی بات اتنی بار دورائی جاتی ہے کہ دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے یہ جانے بینا کہ بات میں سچائی یا حقیقت کتنی ہے لوگ اس پر اندہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر ماضی میں دیکھئے امریکہ نے روس کو شکست دینے کے لیے کس طرح ایک پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی جذوات سے کھیلتے ہوئے خود کو اہل کتاب کہہ کر پاکستان افغانستان سمیت عرب کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کروایا جدید ترین اسلے کی کھیپ اور اربو ڈالر کے بورے کنٹینڈروں میں بھر بھر کر افغانستان پہنچا ہے لیکن دس سال بعد جب مفاد پورا ہو گیا روس کو شکست ہو گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ان جہادیوں کو جنہیں ہیرو کہا گیا تھا انہیں حالت جنگ میں تنہا چھوڑ کر اپنی فوجے افغانستان سے نکال لیں دنیا بھر کے مسلمانوں نے دو بدمست ہاتھیوں کے مفادات کی جنگ کو اسلام کی جنگ سمجھ کر لاکھوں بچے جہاد کے نام پر مروا دیئے پھر اسی امریکہ نے واحد سپر پاور کا تاج پہن کر دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کرنے کے لیے دوہزار ایک میں نائن الیون کا واقعہ کروا دیئے افغان رشیہ وار کے جہادی جو کل تک ہیرو تھے انہیں نائن الیون کی دہشت گردی میں ملوث قرار دے کر دنیا میں انہی کے لیے نہیں بلکہ ان تمام مسلمان ملکوں کے لیے زمین تک گردی گئی جو امریکہ کے اس پروپیگنڈے کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو جسے دہشت گردی کی جنگ کہا گیا پرموٹ کرنے اور اسے لوگوں کے ذہنوں میں ٹھوسنے کے لیے دنیا کا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا استعمال کیا گیا پہلی بار پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسی سے زائد پرائیویٹ چینلوں کو لائسنس دیے گئے جہاں سے اسلامی روایات اور اپنے تہذیب و کلچر کے خلاف مادر پدر آزادی کے نام پر بے غیرتی اور بےہودی کو پروان چڑھایا گیا روشن خیال پاکستان کا نعرہ لگا کر میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن کے زیر سایہ فارن ایجنڈے کو پرموٹ کیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ رشتوں کا احترام ختم ہو گیا پوری سوسائٹی پولورائزیشن کا شکار ہو گئی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی کریپٹ سیاسی اور ملٹری ایلیٹ کی پچھتر سالہ پروپیگنڈا مہم پر نظر ڈالتے ہیں جو اپنے فرسودہ نظام کو بچانے اور چلانے کے لیے کس طرح ذہنوں کو کنٹرول اور سوچوں کا تبدیل کرتی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ بتائی بھی گئی اور ذہنوں میں بٹھائی بھی گئی کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے پاکستان میں اقتدار کا سرچشمہ عوام ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے پاکستان کیونکہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو معارض وجود میں آیا اس لیے یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا جبکہ ہر ذی شعور اس حقیقت سے بھی واقف ہے اور آگاہ بھی ہے کہ پاکستان کے معارض وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک جمہوریت کے نام پر جمہور کا معاشی سیاسی اور تعلیمی استحصال کیا گیا اور جب جب اس نظام کے خلاف کسی نے آواز اٹھانی کی کوشش کی اسے ریاستی طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا جیسے کہ مثال کے طور پر جب اینکیم نے پہلی بار پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کو چیلنج کیا تو ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور اتنی تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان کے دیگر صوبوں اور شہروں میں اس بات پر ایمان کی حد تک یقین کرنا شروع کر دیا گیا جیسے کہ ایم کیو ایم والے اینٹی پاکستان ہیں را کے ایجنٹ ہیں بتا خور ہیں ٹارگٹ کلر ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح بے نظیر کے قتل کے بعد ایک نعرہ بڑی شدت کے ساتھ لگایا گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے بلکل ایسے ہی دو ہزار گیارہ میں پاکستان کی سیاست میں اچانک لائے جانے والے مشہور زمانہ پلے بوائے اور یہودیوں کے داماد عمران خان صاحب کو اسی کرپٹ اشرافیہ نے اپنے مقاسد کے حصول کے لیے پاکستان کا نجان دہیندہ مسیحہ اور مدینے کی غیاست کا میمار بنا کر پیش کیا جس کے لیے پرنٹ یا الیکٹرونک میڈیا ہی نہیں سوشل میڈیا ٹویٹر سمیت ہر فورم پر عرب و روپیہ پانی کی طرح بھایا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوہ عوام عمران خان صاحب کو واقعہ تل مدینے کی ریاست کا خلیفہ ہی نہیں سمجھنے لگی بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر اسے ناؤزو بللہ پیغمبر تک کا ردبہ دینے کی کوشش کی جانے لگی پھر وقت نے پلٹا کھایا اپنی ہی آستینوں میں پالے جانے والے ساپ نے جب ان کو ڈسنا شروع کیا تو نائن الیون کی طرح جیسے کل کے جہادی آج کے فسادی بنے ایسے ہی کل کا مسیحہ آج کا دہشتگرد کیلائے اب پاکستان میں پہلی بار دو ٹکر کے لوگ آمنے سامنے ہیں لیکن چونکہ عمران خان کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے لہٰذا اب اسے بوتل میں بند کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ اس کی پوش پر عالمی طاقتیں کھڑی ہیں کیونکہ یہ انہی کی پروپیگنڈا مہم کو آگے بڑھا رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ فتح کس کی ہوتی ہے اور شکست کس کا مقدر بنتی ہے لیکن عالمی طاقتیں اس پروپیگنڈے کے ذریعے ایک دوسرے کو تسخیر کرنے پر لگی ہوئی ہیں پاکستان اس وقت عالمی سازشوں کا مہور بن چکا ہے عمران خان اور اس کے ہواری پوری دنیا میں بیٹھ کر پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ بھی پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے ہی اداروں کے خلاف زہر افشانی کر رہا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پنجابی قوم جس کی اکثریت ناصی فوج میں ہیں بلکہ بیوروکریسی میں بھی ان کی اجارہ داری ہے وہ اپنی ہی فوج اور آئینی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا حصہ بن جائے شاید اسی کو مقافات عمل بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جو بویا تھا وہ ہی کاٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان اس منفی پروپیگنڈے اور فپ جنریشن وار سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ریاست جو خود کو ماں کہتی ہے اسے عملاً خود کو ماں جیسی ریاست ثابت بھی کر کے دکھانا ہوگا جس کے لیے تمام اکائیوں کو برابری کی بنیاد پر نہ صرف انصاف فرام کرنا ہوگا بلکہ ان کے وہ بنیادی حقوق جو آئین میں درج ہیں انہیں مہیا کرنے ہوں گے سوبوں کی تعداد بڑھا کر انہیں با اختیار بنانا ہوگا وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنی ہوگی فیوڈر سسٹم کا خاتمہ ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہوگا تمام زمینیں جو انگریز تو فتن وڈیرو چودریوں اور خوانین کو دے کر گیا تھا ان سب کو سرکاری تحویل میں لینا ہوگا کراچی کے ساحل اور وسائل پر جبری قبضہ ختم کر کے اس کا اختیار یہاں کے مقامی لوگوں کو دینا ہوگا کراچی کی آبادی کو درست گن کر اس کے مطابق ہلکہ بندیاں کرنی ہوں گی اور جس کا جہاں منڈٹ ہے اسے تسلیم کرتے ہوئے اسے عزت و وکار کے ساتھ مہا حق کے حکمرانی دینی ہوگی ورنہ تو دجالی فتنہ معاشی طور پر کمزور ملکوں کو مغرمچ کی طرح سالم نگل جائے گا اور کسی کے پاس بھی اس سے بچنے کا راستہ نہیں ہوگا